لال ٹیماتر نایاب نواز بلاول ملاقات سے قبل جیالوں کی اہم بیٹھک پی پی چینمین نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شام چار بجے بلا لیا بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے سیاسی محاذ پر آئندہ حکمت عملی کا جائزہ لیں گے نواز شریف سے جیل میں ملاقات کے نکات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا نواز شریف کا کوٹ لکپت جیل میں معمول کا چیک اپ ایمرجنسی کے لیے موبائل کارڈیاک یونٹ بھی جیل میں موجود نواز شریف کے لیے گھر کا کھانا اور کپڑے لے کر ذاتی سٹاپ جیل آئے گا جماعت اسلامی کا نیا امیر کان بزریا ڈاک ووٹنگ کا مرحلہ مکمل اپریل کے پہلے ہفتے میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا سینیٹر سراج الحق اور لیاقت بلوچ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متواقع ڈالفن اہلکارو نے خاتون کی جان بچا لی پاؤں پھسلنے سے خاتون شادمان نالے میں جا گری اہلکارو نے شہری کی مدد سے خاتون کو باحفاظت باہر نکال لیا خاتون طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل نیا پاکستان صاف بناو وزیراعظم کے دور لہور میں احکامات پر اول درامت شروع پنجاب حکومت کا اٹھارہ مارچ سینیٹیشن وی کی آغاز کا فیصلہ وزیراعظمان بزدار سپائی مہند کا افتتاق کریں گے حسازہ کی سرکلز ڈیولپمنٹ ٹریننگ کا معاملہ تربیتی سیشن کی نگرانی کے لیے افسران نامز ڈپٹی ڈیریکٹر قائدی آزم اکیڈمی فیضالی لاہور کے لیے نگران مقرر ٹریننگ کا آغاز کل سے ہوگا شہر کے تمام گرجہ گھروں کی سیکیورٹی فول پروف بنائے جائے گی ایس پیز خود جا کر سیکیورٹی چیک کریں گے حساس گرجہ گھروں پر اضافی نفری اور سنائپرز بھی تائنات کیے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز محمد مقاس نظیر نے ہدایات جاری کر دی پوش ایریا میں بچوں کو کترے پھلانے کا معاملہ زلی انتظامیہ کا پرائیویٹ کلیرکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈیسٹ بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہے زلی انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو مہیا کرے گی پچیس سے اٹھائیس مارچ تک پولیو کترے پہ لائے جائیں گے خواتین کو خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سائیکل ریز کیویلڈی گراؤنڈ سے شروع ہونے والی سائیکل ریز ڈیفنس کلپ جے بلوک پہنچ کر اختتام پزید ہر اتوار کے طرح آج بھی گورنر کے دروازے آوام کے لیے کھلے شہریوں کی سہر و تفریق کے لیے آمد موج مستی حلہ گلہ چھٹی کا دیند اور لہوریوں کا تگڑا ناشتہ لہوریوں کے ناشتے کے لیے بازاروں میں ڈیرے حلوہ پوری نانچنے بانگ پائے اور لسی سے لطفندوس اور چھٹی کے روز پکٹ دیوانگی سڑکوں پر چوکوں اور چکوں کی بہار منجلوں نے گلی محلوں میں کرکٹ کا میدان لگا لیا موسیقی